نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا و عیزنا من شرور انفسنا اللہم انی اسالکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ یہ اسلامی معاشرے کے معاشی نظام کے لیے ریڈ کی ہڈی کا سا معاملہ رکھتا ہے انفاق فی سبیل اللہ چاہے وہ فرض چاہے وہ نفل چاہے وہ صدقہ چاہے وہ زکاة کسی بھی شکل میں ہو اس کے بغیر نیکی یا نیک بننا ممکن نہیں چوتھے سے پارے کے آغاز میں اللہ نے فرمایا لَن تَنَا لُلْ بِرْوَحَتَّا تُن فِكُم مِمَّا تُحِبُون تم نیکی پہ نہیں پہن سکتے تم نیکی کے پیمانوں کو تیہ نہیں کر سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو انفاق کا اور نیکی کا گوئے اچھو لی دامن کا ساتھ ہے ہم وضاحت میں پہلے بھی بات کر چکے ظاہر نیکی اللہ کی اطاعت اللہ کی احکامات کی اطاعت گویا نیکی ہے اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی شخص کے لیے آسان ہے جو خبِ الٰہی اور خبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اڑے لے ہوئے ہیں محبت میں آ کر اطاعت کرنا بہت آسان ہے تو گویا جب ایک شخص خرچ کرتا ہے تو اس کے دل سے مال کی اور دنیا کی محبت نکلتی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے اور اس محبت سے شرشار ہو کے وہ اطاعتی اللہ واتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کر کے نیکی کرتا ہے اور نیکوکار بنچاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ون سیونٹی سیون آیت البر میں بھی جو نیکی کا تصور ایمان مفصل کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کا تصور بتایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ اللہ کی محبت میں آ کر مال خرچ کرنا یہ نیکیوں میں سے بنیادی نیکی ہے اللہ کی راہ میں خرچ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قَرْضًا حَسْنَا فرمایا اور جس کے لئے اللہ نے وعدہ فرمایا يُزَعِفُ يُزَعِفُهُ لَهُ اللہ اس برزِ خَسْنَا کو خرچ کرنے والے کے لئے بڑھا دیتا ہے اور کتنا بڑھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں خود فرما دیا مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسْرِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبَا سَنَا بِلَّا فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِيَا تَحَبَّةٍ گویا سات سو گنا عجر کا وعدہ سورہ بکرہ میں اور ایک خجور کا ٹکڑا دے کر جہنم کی آگ سے نجات پانے کا وعدہ حدیث پر موجود ہے یہ وہ انفاق ہے یہ وہ صدقہ اور خیرات ہے جو بوری موت کو آسان کرتا ہے آفتوں کو ٹال دیتا ہے جو اتری ہیں اور جو ابھی نہیں اتری ہیں جو قبر میں عذابِ قبر کے فرشتوں کو روکتا ہے جو قیامت کے دن حشر کے دن سایا بن جاتا ہے جو حشر کے دن عرشِ الٰہی کے داخلے کا ذریعہ بن کر اللہ کے غزب کو بجھاتا اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا اور جہنم کی آگ کو بجھانے کا وسیلہ بنتا ہے یہ صدقہ یہ انفاق جو جنت کے حصول کا ذریعہ اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت محبوب عمل نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بے مثل نظر آتی ہے یہ وہ سخاوت ہے جس کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حیاتِ طیبہ کا نقشہ کھینچتی نظر آتی ہے کہ یوں تو آپ سارا سال ہی سخاوت کرتے تھے اجود و ناس سب سے زیادہ سخی تھے لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ٹیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھے فیض عام تھا رفتار تیز تھی فیض عام تھا یہ تو حیاتِ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا انداز ہے اور پھر اگر آپ کی بے مثل سخاوت کا نمونہ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ کہ آپ کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے کسی سوالی کو آپ نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا اگر کبھی کوئی سائل ایسے موقع پر آتا جب آپ کے پاس دینے کیلئے کچھ نہ ہوتا تو آپ آئندہ آنے کا آئندہ آنے کا اور پھر اس موقع پر دینے کا وطا کر کے اس سائل سے معذرت کر کے رخصت کر دیتے آپ کے انفاق اور آپ کی سخابت کی شان وہ موقع بہتی خوب بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک سوالی آیا ایک سائل ایک سوالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے سوال کرتا ہے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکریوں کا ریور ہے سخابت کی شان دیکھیں عصار کا انداز دیکھیں اجود الناس کی قیفیت دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو یہ سارے کا سارا ریور دے دیا یہ شخص یہ شخص اتنا متاثر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخابت اور عصار سے کہ جود و سخا کا تذکرہ کرنے کا کیا قیفیت ہے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہیں کہ انہیں دنیا کے فقر و فاقے سے کوئی غرض نہیں ہے یعنی دنیا کے فقر و فاقے سے غنی ہیں قد بھی ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے ساتھی بھی ایمان لائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اس سے ڈراتا کون ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ بکرہ کی آیت میں فرماتے ہیں آیت نمبر 268 میں اللہ فرماتے ہیں اشائدکم اششائطانو یعیدکم الفقرہ یہ شیطان ہے یہ شیطان ہے جو تم سے فقر و فاقہ کے وعدے کرتا ہے تمہیں تمہاری بھوک اور مفرسی کی داستانیں یاد کراتا ہے یہ شرمناک رویہ تمہیں شیطان اس کے طرف مائل کرتا ہے اور پھر اللہ نے آگے سے یہ بھی کہا آگے سے تم اس سے نہ ڈرنا آگے سے تم اس سے ڈرنا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دلوں سے حب مال اور حب جاہ نکال کر ہمیں غنی کر کے کھلے ہاتھوں اور کھلے دلوں سے خرچ کرنے کی توفیق اتا فرما دے انفاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ اگر دھیر سا مال بھی میرے پاس ہو تو تین دن تین رات اس حال میں گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو اور یہ میں اور آپ بارہاں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قول اور فعل میں تو تذات کا تصوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر نہیں آتا اگر اپنی یہ ترجیح مال کے حوالے سے بتاتے نظر آتے ہیں تو عمل میں اس سے بڑھ کے رویہ کر کے دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں حیات طیبہ کا ایک واقعہ اس حدیث کی ترجیح کی واضح طور پر تصدیق کرتا نظر آتا ہے مدینہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاصل ہوئے اور تذکرہ کیا کہ وہ شخص جس نے جس نے قرض دیا ہے وہ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرض لے رکھا ہے اور وہ شخص اب قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے اور حضرت انس نے تذکرہ کیا کہ گھر میں کوئی مال موجود نہیں یہ خود ساختہ سا فکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعقید کی کہ کل صبح فلا فلا جگہ جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کا بندبست کرنے کیلئے احتمام کیا جائے ابھی یہ کہہ کر حضرت انس کو رخصت ہی کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ادھر سے رئیس فدق کی طرف سے توفوں اور حدیوں کے لدہ ہوا ایک کافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رئیس فدق نے ایک اونٹوں کا کافلہ جو حدیوں اور توفوں سے لدہ ہوئے وہ بھیج دیا مدینہ میں داخل ہوتا ہے جو ترجی پیچھے حدیث میں نظر آئی تھی وہ ترجی اس کی تصدیق یہاں ہوتی نظر آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا فرمایا قرض کی ادائیگی کے مطابق رکھ لو واقعی سب غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو آپ وہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں آپ فرمائیں جو ضرور سے زیادہ خرچ کر دیجئے سارے کا سارا تقسیم کر دینے کا حکم دیا مال اتنا کثیر تھا کہ صبح سے شام ہو گئی مال پورے کا پورا تقسیم ہی نہیں ہوا شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریاب طور میں آیا کیا مال تقسیم ہو گیا بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کے باوجود مال اتنا کثیر تھا کہ تقسیم نہیں ہو پایا اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے اگلے دن صبح جب یہ پتا چلا کہ مال مکمل تقسیم ہو چکا ہے پھر شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بعد کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے جاتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عثمہ مبارک کی روشنی میں اگر آج کے حالات کا محاسبہ کریں تو آج کا وہ دور جس کی قرآن نے نشان دہی فرمائی وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ کہ اس میں تو کوئی شکی نہیں تو مال کی محبت میں بہت زیادہ قیدی عصیر ہو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ فرمانا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاً جَمَّاً یہ مال کی محبت کے شدت اور الحاق و متقاصروں کی وعید یہ آج کے معاشرے کا حال ہے تو اس معاشرے میں جہاں مال کی محبت اتنی ہے بہا رویہ اس کے بالکل برخلاف نظر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب مال آ رہا ہے تو آپ بے چین اور بے قرار ہیں اور جب مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو کے نکل رہا ہے تو آپ پرسکون مطمئن اور شکرانے کے نوافل عطا کر رہے ہیں لیکن اس کے برعکس آج کا حال کیا ہے یہ حب مال کے ڈسے وے مال کی دیوتی کو پوجھنے والے اس معاشرے کا حال یہ ہے کہ جب گھروں میں مال ہوتا ہے تو دل لگتا ہے لیکن گھروں میں مال کی کمی کے دوران گھبرہتیں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں یہاں گھر میں مال آتا ہے تو شکرانے کے نوافل عطا کیے جاتے ہیں وہاں مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا تھا تو نوافل عطا کیے جاتے تھے یہ فرق یہ تضاد محسن اس لیے کہ قرآن کی آیات کا علم اور فہم موجود تھا ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم وا اولادکم فتنہ یہ مال اور اولادیں تو تمہارا فتنہ ہے اسمائش ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال ابن آدم ترے مال میں سے تیرا وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا یا جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ ایچاریہ بنا لی تو اس لیے یہ ترجیحات ایک اور موقع ہے ایک سوالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ اللہ دے گا اتنے تیر میں ایک اور سوالی آتا ہے وہ بھی سوال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوہراتے ہیں وہی جو پہلے کو کہا تھا بیٹھ جاؤ اللہ دے گا تیسرا شخص آتا ہے ابھی بھی آپ کے پاس دینے کیلئے کچھ نہیں آپ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ اللہ دے گا ہاتھ میں دینے کو کچھ نہیں لیکن اللہ پر توقل ہے اللہ پر یقین ہے اور یہ امید ہے کہ جب دے گا تو اللہ کی رام میں خرچ کرنے کا شوق ہے توقل کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اور یاد رکھئے گا اللہ اپنے توقل کرنے والے بندوں کو نا امید نہیں کرتا اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے ماملہ کرتا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ تینوں سائل جن کو بیٹھنے کو کہا گیا تھا اور اللہ پر توقل کرنے کو کہا گیا تھا ایک شخص آیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار اکیہ چاندی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوالی کو ایک اکیہ دوسرے کو دوسرا تیسرے کو تیسرا دیا چوتھا اکیہ چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی آپ نے پوچھا ہے کوئی جس کو کوئی ضرورت ہو ہے کوئی جس کو کوئی حاجت ہو لیکن میں پھر میں اور کوئی ضرورت مند حاجت مند کوئی اور سوالی نہ تھا گویا یہ آپ کی جیب میں اور آپ کی ہاتھ ہی میں رہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرماتے یعنی رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کروٹیں بدل رہے تھے اور کبھی لیٹتے تھے اور کبھی اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے تھے کہ جیب سے بیچینی اور خبرہ ہٹھی کی قیفیت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیا کوئی تکلیف ہے آپ نے فرمایا نہیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ کیا کوئی حکم الہی یعنی کوئی وحی کا حکم نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پھر آپ اتنے بے کچین کیوں ہیں نین کیوں نہیں آ رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وجہ ایک اکھیا چاندی تھی وہ نکال کر دکھایا اور ساتھی فرمایا یہ وہ چیز ہے جو مجھے بے قرار کر رہی ہے یہ وہ چیز ہے جو مجھے بے قرار کر رہی ہے ڈر رہا ہوں کہ اس کو خرچ کرنے سے پہلے موت نہ آ جائے یہ وہی ہے جو آپ نے امت کے لئے پسند کیا اور تعقید فرمائی خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبو پہ آ جائے اور تم کہنے لگو یہ فلاں کو دو یہ فلاں کو دو اپنے آدم وہ مال اس وقت تیرے بارس کا ہے اور یہاں وہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو انیس میں فرمایا اللہ واضح طور پر فرماتے ہیں اے لوگو جو میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو اے مال لانے والو وہ جو مال میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو اس دن سے پہلے اس وقت سے پہلے کہ وہ دن تمہارے پاس آ جائے کہ جب نہ کوئی دوستی نہ سفارش نہ شفاعت کوئی کام دے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خرچ کرتے نظر آتے ہیں اپنے اہل خانہ اور اپنے گرد و پیش جشتداروں کو بھی اس کی تعقید کرتے نظر آتے ہیں یہ تقاضہ ہے قرآن خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا احتمام کرو اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک احتمام کیا آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کجور کا ایک ٹکڑا دیکھ کر رہی تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ اپنے اہل خانہ کو اور اپنے ارد گرد قرابت داروں کو کسر سے انفاق کا طریقہ اور تذکیہ کرتے نظر آتے ہیں کاشانہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بکری کا صدقہ کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بکری کا صدقہ کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال کرتے ہوئے شانے کا گوشت جو ہے وہ اس کو رکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دب تشریف لائے تو آپ نے سوال کیا عائشہ کیا کچھ گوشت بچا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری خرچ ہو گئی شانہ بچ گیا آپ نے تربیت اور تذکیہ میں فرمایا عائشہ بلکہ یوں کہو کہ بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا تو یہ وہ تربیت کا پہلو تھا جو اہل خانہ کو کرایا جاتا تھا کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ ہو گیا آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جو جمع ہو گیا وہ بچ گیا جو میں نے تُو نے کھا لیا وہ اڑا کے پرانا کر دیا یا کھا لیا وہ ختم ہو گیا وہ واقعہ بھی یاد رکھئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت اسمہ بنت بکر کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں حضرت اسمہ بنت بکر گھر میں مالی تنگی کا شکار تھی حضرت زبیر بن عوام بہت مالدار نہیں تھے تو حضرت اسمہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر رہی ہیں کچھ مال نکال رہی ہیں اور وہ چھوٹی سی ایک پوٹلی ہے اس میں سے نکال کے دیتی ہیں اور گنتی ہیں اور نکالتی ہیں اور گنتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس محبوب ترین زوجہ کی بہن سے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اسمہ گن گن کے نہ دے اللہ بھی گن کے دے گا اسمہ روک نہ لے اللہ بھی روک نہ لے تو لہٰذا اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو بے حساب دو گن گن کے نہ دو اور روک روک کے نہ رکھو کہیں اللہ بھی نہ روک لے یہ وہ تعلیمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عزیز و عقارب اور سب کو نظر آتی ہیں اور پھر وہ بہت پیارا سا انفاق کا واقعہ اس کو بھی دہرہ لیجئے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسولِ رحمت ہے ایک دن آٹھ درہم لے کر آٹھ درہم لے کر بازار سے اپنا قڑتہ خریدنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور بازار میں جانے سے پہلے ہی گلی کے ایک کونے پر ایک بڑھیا خاتون روتی بھی نظر آتی ہے بڑھیا ہے پرائی ہے آپ نہیں جانتے آپ نہیں پہچانتے لیکن اللہ سبحانت اللہ قرآن میں سورہ ملک میں فرماتے ہیں آیت نمبر ٹوئنٹی تری میں کہ میں نے تمہارے لئے آنکھیں تمہارے لئے کان اور دل اس لئے بنائے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو یہ شکر کا طریقہ ہے درد دل خبرگیری لوگوں کے دکھ کو دیکھ کر پریشان ہونا خبرگیری مدد معابنت کے لئے اٹھ کھڑے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرائی خاتون کو دیکھتے ہیں آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اس کے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں اللہ ہمیں یہ درد دل اور خبرداری کی اور ایک دوسرے کی مدد اور معابنت کی یہ سنتیں سیکھنے کی توفیق قطاب فرمائے آپ وجہ پوچھتے ہیں اور وہ بڑیا خاتون کیا بتاتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مالکیں انہوں نے مجھے چار درہم دیئے اور کچھ چیزیں وغیرہ بازار سے خریدنے کیلئے کہا لیکن میرے وہ چار درہم گر گئے ہیں میں ان کو تلاش کر رہی ہوں اور وہ چار درہم نہیں مل رہے اب مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آٹھ درہم لے کر نکلے تھے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چار درہم اس بڑیا خاتون کو اس کے گمے وچار درہموں کے بتلے میں دے دیئے اچھے اگر ہم محاسبہ کریں تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے کپڑے یا اپنے سیزن کے وارڈروف بنانے کے لئے جاتے ہیں تو شاید جیب میں جتنے فیسے ہوتے ہیں وہ سب اتنے ہی کم لگ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر بزار میں جانے کے بعد تو وہ اور ہی کم لگنے لگتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لے کر گئے ہیں کوئی ضرورت مند حاجت مند نظر آتا ہے یہ وہی جو قرآن کا پہمانہ اللہ فرماتے ہیں وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑیا خاتون کو وچار ہی دلم دیتے ہیں بزار کی طرف روانہ ہوتے ہیں بزار سے کرتہ خرید کے واپس تشریف ہی لاتے ہیں تو بزار میں چوراہے پر ایک فقیر سردی کا موسم ہے اور مدینہ کی سردی بھی بہت شدید ہوتی ہے ایک فقیر چوراہے پر کھڑا کیا صدا لگا رہا ہے اس کے جسم پر کرتہ نہیں ہے سردی کا موسم ہے اور صدا لگا رہا ہے کہ خدارہ رحم کرو اس شخص پر جس کے لسم پر لباس نہیں ہے اور جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس عطا فرمائیں گے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی حدیث کا قول ہے جو یہ شخص دور آ رہا ہے آپ نے یہ نیا خریدہ و کرتہ اس بے لباس کو حوالے کیا یہ جنت کا شوق ہے یہ جنت کا حرس ہے کہ شخص کے ہاں جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے جو حاشر ہیں جو آقب ہیں جو ماخی ہیں جو میدان حشر میں سب سے پہلے وارد ہونے والے ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے لباس بنائی جانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اپنے لباس اس جنت کے لباسوں کے حرس اور شوق میں عطا کر رہے ہیں اللہ ہماری ترجیحات بدل دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا پھر واپس تشریف لاتے ہیں اسی جگہ پر وہ خاتون بڑھی آپ پھر رو رہی ہے پھر اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں ارے کتنی برکت ہے آپ کے وقت میں اور کتنا بدگمانی سے بچنے کا طریقہ ہے آپ کے انداز میں آپ پھر جا کے اس بڑھیا خاتون سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں وہ خاتون بتاتی ہے رونے کی وجہ کہ پہلے تو میرے پیسے گمیں بہت دیر ان کو تلاش کرتی رہی پھر آپ نے پیسے دیئے پھر میں سامان لے کے آئی اور اب سارے کے سارے معاملے کی وجہ سے بہت زیادہ تاخیر ہو گئی ہے اور میں ڈر رہی ہوں کہ اب میں تاخیر سے جب سامان لے کر پہنچوں گی تو میری مالک نے مجھے خفا ہوں گی اور اب میری بوڑی ہڈیوں میں ڈانٹ ڈپٹ سننے اور برداشت کرنے کی حمت نہیں اور وہ پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی پہلے اس پر کیا خرچ کیا تھا دو قیمتی چیزیں آج کی کیا ہیں مال اور دوسرا time is money وقت پہلے اس کو مال خرچ کر دیا اب اس پر وقت خرچ کر رہے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں ایک بوڑیا پرائی خاتون جس کو نہ جان ہے نہ پہچان ہے بالکل ایک غریب سی عورت ہے کیا مدد کرے گی میری اگر آج میں اس کا مدد کا کام کروں گا بہرحال آپ ساتھ تشریف لے جاتے ہیں دروازے پر دسکت دیتے ہیں اللہ خانہ کو سلام کرتے ہیں خواتین آواز پہچانتی ہیں اور بہت ہی خوش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے گھر آئے ہیں اور ہمارے اہل خانہ پر سلامتی کی دعا اور سلام کے حوالے سے ہمارے لئے دعا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رودات دوراتے ہیں کہ یہ تمہاری خادمہ ہے اور اس کا یہ یہ معاملہ ہے اور میں اس کے ساتھ اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں جس کا سفارشی ایسی ذات بن جائے اس کے لئے کیا معاملہ خواتین خانہ نے فوراں کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوا رہیے ہم نے اس کو آزاد کیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حرش نے اللہ ہمارے ہاتھوں کی کشادگیاں آتا فرما اللہ ہمارے دلوں کی کشادگیاں آتا فرما اللہ دنیا کے مال کی حکومت کی عوضے کی ارے یہاں کی یہاں کی خیرہ کر دینے والی چیزوں کی محبتیں اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دل سے نکال دے اللہ ہمیں غنی کر دے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی شدید عطا فرما کہ اللہ تیرے تیری محبت میں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جنت میں ان کی قرب کے شوق میں اپنے درجات کی بلندی کیلئے قصرت سے اللہ کی رام میں خرچ کرنے والے بن جائیں اللہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو قبول فرما لے اللہ اس کے عجر کو بڑھا چڑھا کے ہماری نجات کا اور اپنی رضا کا اور جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنا دے ربنا لا تزیقلو بنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملہ دنگا رحمہ انکان تلوہام آمین سم آمین